میں فرانکفورٹ آئے تو میں کوئی سے کندر کا فون آئے کہ ترے کو بتا ہے کہ نشچل ہمارا کلاس میٹ جس سے میرے خیال سے میں کوئی تقریباً 20-22 سال سے شاید ملا نہیں ہوں وہ فرانکفورٹ میں اور وہ تیرے ولوگز دیکھتا ہے اور تو فرانکفورٹ گئے ہے تو اس کی سٹوری کیوں نہیں ہے جو ہے شیئر کرتا ہے کہ بھئی وہ کیسے پڑھائی کرنے یہاں پہ آیا اور اس کے بعد یہاں پہ سیٹل ہو گیا اس کے بعد بھی وہ ساڑھے آٹھ سال فرانکفورٹ میں اور کوئی تقریباً 12 سال جرمنی میں لگا چکا ہے تو اس کی سٹوری اس سے پوچھتے ہیں اور آج کل اس کا کیاکس بھی ان سے سائبر سیکیورٹی فیلڈ کے اندر ہے اور میری اس سے بات ہوئی تو اس سے مل لیں میں فرانکفورٹ آیا ہوں اس سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جیسے رکشتہ ہیں یہاں آئی ہے تو اس کے بعد فوچر پرسپیکٹ اس کی جرنی کے کیسے ہیں کہ اگر جرمنی میں یہاں پہ سیٹل ہونا ہوں یہاں پہ فری پڑھائی کرنے کے بعد اوکے یہ علاقہ آگیا بھائی کا ان میں سے کسی ایک بلڈنگ میں رہتا ہے مگر فوٹو میں تو بلڈنگ بڑی فینسی لگتی یہ کہ فون کی گھنٹی ہماری انجھای سٹون کے لے ہیں جیسے سر میں پہنچ گیا ہے نیچے گاڑی لگانے کی جگہ تو نہیں مل رہی مگر آپ کی بلڈنگ کے سامنے ہی کھڑا ہوں اور سر جی کیا حال ہے کیا ہماری کیا ہے کہ کم فٹوٹی پالتا ہے میں کیا کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے گاڑی کھا لگائی جائے یہاں پر ایک دو پکر سپسٹی ہے لیکن میں اس لیے بیٹھا ہوتا ہے میں نے کہا کھوئی اگر ہٹے گئی چل کو انھی ڈھوڑ لیتے ہیں ایک پہن سے پھولے گی ادر سے آوزار سالو جی فائنلی بڑیا پارکنگ مل گی انیکسپیکٹڈ ہم نکل دیتا ایک لیڈی نکل دیتا ہم نے پھٹا ہون موقع دے گا داب دی میں آرد تھا ادر سے سامنے سے پھر میں نے کہا اگر این سے گوثاؤں تو روڈ اس طرف جا رہی ہے دریکشن میں تو چلان ملان نہ لگا جائے کوئی کیونکہ ایک طریقے سے تو آپ نے اعتراف ہی کر لیا کہ آپ رانگ سائیڈ کے آپ نے مو کر کے گھاڑی چلائی ہے بندے کو اندربہ سی بھی ہوتا ہے کہ کوئی دوسری نہ لگا جائے کیونکہ پوری دھوڑ دھوڑ تک کوئی جگہ نہیں ہے یہاں تک کہ لوگوں نے سائیڈ پہنسے لگا رکھے کہ جو تھڑا ہے تو اس کے ساتھ پہ کیونکہ وہاں پہ کوئی گھا نہیں لگے گی مگر پھر بھی ہم نے پٹا پٹ گھما کے جو ہے ڈال دی بھائی ایریا تو بڑا زور دار ہے مطلب یہ مین سینٹر مینسیڈنچل ایریا ہے میں نے کال سے اوڈ ٹم سے پڑے ہے یہ ہاں تھوڑا سا پڑے ہے بھائی سامنے افیشل بیلڈنگ بنی ہے سامنے کمرشل ایریا ہے ساری روڈ ہے نا آلین پہ آزاد ہے یہ پیچھلے 10 سے 15 سال میں دیویلپ ہوئی ہے اچھا کیونکہ فرانکفورٹ تو آپ بہتا رہا تھا کہ بڑا چھوٹا شہر ہے ہاں میونک بھی گہتا کہ مقابلہ میرے کو کہتا ہے پہی فریدہ بہت جتنا ہوگا ہے چھوٹا ہے فریدہ بہت سے چھوٹا ہے نہیں ہے کڑکاؤں جتنا تو ہوگا نہیں 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 سالو دیکھتے ہیں فرانکفورٹ 249 سکوئر کلومیٹرز کے آس پاس ہے اچھا دنچس کا گھر تو ساتھ میں ہی ہے میں نے کہا میں نوڈ بھی دیکھیں کون کون سی بیلڈنگ لوگ یہاں پہ کام ورک اپرچنیٹیز سے مہین آتے ہیں تو اس نے بتایا کہ سامنے یہ جو ہے ڈلویٹ کا یہ جرمانی کا ہیڈکوارٹر ہے فرانکفورٹ کا فرانکفورٹ کا فرانکفورٹ بہت بڑی کمتنی ہے اس کے دو ہر جگہی جو یہاں لوگ کا لے رہے ہوں 60 سکوار میٹر آہاں 60 ساتھ 60 سکوار میٹر کے آسپاس جو ہے نا وہ پڑتا ہے آپ لگاؤ تقریبا چھے لاکھ ساڑھے ساتھ لاکھ ساڑھے ساڑھے ساتھ لاکھ ساڑھے آٹھ لاکھ یورو یورو کے بیچ میں آج کی ڈیٹے پہ اور یورو آپ 70 42 آنے مالکے لگاؤ 200 لگاؤ تو گھنج میں تھوڑی سی حسن ہی اتنے کا بڑھتا ہے اور بھائی بتا رہا ہے کہ اسی بلڈنگ میں اوپر پینٹھاوس بھگا ہوا کتنے سکوئر میٹر کا بھائی؟ ایک سو ستر سکوئر میٹر کا کتنے میں؟ 3.58 ملین 3.58 ملین تا پھر تُسی حساب لالو کہ یہاں پر رہنا کتنا مہنگا ہوگا اور اسے ساپ سے پھر قرائے کتنے مہنگے ہوں گے مگر اسے ساپ سے پھر سالرییاں بھی ہوں تو بات بن جاتی ہے یہ ہے جی بلڈنگ جس کی بات ہوگی بھائی میں نے کہا بھائی سے پوچھوں یہ کہہ کہتے ہیں پارکنگ تو اسے آپ نے دلی نہیں ہوگی؟ نہیں کیونکہ بندہ ان شہر میں گاڑی باڑی نہیں چلاتا یہاں پبلک ٹرانسپورٹ اتنے بڑی ہیں ہر چیزیں پلس گاڑیوں کے اوپر یہاں پر ٹیکس بڑے ہیں انچورنس بڑے مہنگے ہیں پارکنگ اتنی مہنگی ہے لفڑا ہی آدھ رہتا ہے یہ آگیا پائی جی کا گھر میں نے کہا پہلا تو بھائی کی بیلکنی سے ویو دیکھنے سامنے ائر بوٹ ہے جہاز اتھر سے چڑھتے نظر آتے ہیں یہ سامنے بلڈنگ ہے ادھر بھائی جی بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ان کے سامنے سامنے ہی بنی ہے بلڈنگ ہے باقی اس طرف سامنے وہ جو مین سنٹر کے ٹاور نظر آ رہے ہیں ویو بڑا شاندار بیلکنی بڑی مزیدار کمار یہ ہے اور سر جی کے آپ آٹمنٹ کے اندر آگر آئیں تو یہ ہوگا جی لیویں گے ایریا صوفے بڑی ہے یہ تو وائٹ وائٹ جو کیا ہے بہت بڑی ہے سارا کچھ کھلا کھلا شکین ہے یا بندہ آئی تیری کی وہا 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 اکیلے اکیلے کیا آپ فرینڈ نہیں آرے آئے یا دوسٹی کٹی بڑی ہے بڑی ہے بڑی ہے بڑی ہے بڑی ہے بڑی ہے بھاگی سکھوندرگادر کو بتا اس کی فیوریٹ کنٹری ہے جرمنی اس کی بھی اس کے پاپا کی بھی اس کی فیوریٹ ڈالگی ہے بڑی ہے آچھا اوہ اللہ جی لو کیا باد مکلن رکھی ہوئی ہے بھاگی جی یہ بتا رہا کہ جب یہ اپارٹمنٹ پھائی نے خردہ ہوا یہ رانٹیڈ نہیں ہے اور انہوں نے تھوڑ ٹائم پہلے ہی لیا تھا دو ہزار بیس بیس دو ہزار بیس میں اور تب بھی یہ بیلڈنگ کی ڈیلیوری ہوئی نہیں تھی اس تائم بھی مطلب دو سو کے قریب اس کے اندر اپارٹمنٹ ہے پندرہ کے قریب ہی بچے تھے بھائی نے ٹائم پہ اٹھا لیا اور اس کے بعد پہ ریڈ بھی پچھے سے بڑھ گئے ہیں اور اب اس کے اندر مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ کچن میں نہیں تھی کچن بھی نہیں بنا کے دی دی بیلڈر نے انہوں نے آپشن دی 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 کہ اگر آپ نے لگوانی ہے تو ہم جو یہاں کی لوکل ملب جو چلمن کمپنی سے اس کی بنا کے دے دیں گے اس نے کہا رہندو ہے میں خود بنوالوں گا ریڈ سے ہی پڑ جائے گا تو آئی کے کی جو ہے بڑیا کچن بنی ہوئی ہے اور وائٹ کا بیس لیے گئے فائدات ہوتے ہی ہے کہ سب کچھ بڑا بڑا کھلا کھلا لگتا ہے بھائی جی کہہ رہے ہیں کہ یہاں ورلڈ میں one of the best اور one of the cheapest بھی ہے دا مگر میں کو بڑی curiosity بھی میں نے گا یارے تو نے کس ریٹ آف انٹرسٹ پہ کھڑی دا میں ہل گیا سنگے اس نے مرکو کہا کہ دو ڈائی سال پہلے ہی ریٹ آف انٹرسٹ تھا ایک پر پرسنٹ 1.1 پرسنٹ اس نے 100 پرسنٹ جو اس کو فائنانس کروایا ہوگا ہے یہاں رہنے کے فائدے ہیں مگر اگر آپ نے 100 پرسنٹ فائنانس کرا لو تو بھی تقریباً کسٹ کی 10 پرسنٹ قیمت آپ کے پاس پڑی ہونا چاہیے کیونکہ 1-2 پرسنٹ ریجسٹری بھی لگ جاتی ہے پھر جو ہے لائر کی فیس ہوتی ہے وہ کچھ بھی تو بینک یہ نہیں ہے کہ بلکل ایک کھا دی ہوا 100 پرسنٹ پہ کرا لو فائنانس بٹھ بھی 1 پرسنٹ میں کہا ساری بات ہے گھر میں بیٹے بیٹے کیا گھریں گے بھائی کے پاس آیا بھائی کے پاس آیا بھائی کے پاس شہر بھی گھوم لیں تو سینٹر تو ہم نے کلک سوار کر لیا تھا اس لئے ابھی میرے کو آپرا کی سائیڈ کین لے کے جا رہے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں مگر ہم ٹائم ایسے ملے کیونکہ اس کا ورکنگ تھا کہ نہ تو یہ دن میں شہر دیکھنے گا ٹائم ہے اور نہ راز کو پارٹی کرنے والا پارٹی سٹریٹ کون سی ہے یہاں پر جہاں پر تڑھی آلٹ زکسن آوزن یہ تو لکھنا پڑے گا آلٹ زکسن آوزن زکسن آوزن یہ سب سے اونچی ریزیڈنچل بیلڈنگ ہے اور اس کے اندر کتنے گا ہے جی 1.8 ملین گا نبی سکوار میٹر نبی سکوار میٹر 1.8 ملین گا اس اب اس بلڈنگ کے اندر اور تو کمپلیٹ ہوئے بھی ٹائم ہو گیا مگر بیلڈر کے پاس ہی کچھ اسکندر بچے میں کیونکہ اتنا مہنگ کھتدار ہی نہیں ہے مگر فی بھی ریڈ کم نہیں آ رہے لازٹ ٹائم میں اس روڈ سے گذرہ باریش ہو جتی آج ہل کم سے کم کلیر پڑی ہم نجھ رہا رہا ہے سامنے جیپنی انڈیا کی ہائی کمیشن یہ آبی جی آپرا بیلڈنگ جو ہمارا ابھی آج ہی فلال ڈیسٹینیشن ہے بڑا پارکنگ دیکھنی ہے یہ دھان در لوں ہی پہ ہاں رائٹ سائیل ہی رکھنا ہونے کی ٹھیک یہ پہ سائیکل والوں کا بڑا دھیان دینا بڑتا کیونکہ سیزن شروع ہو گیا اور بائچانس سائیکل والے کو رائٹ نا دو یا پیلے نکل جاؤ ایک دم وہ غصہ آجاتا ہے ان کو ان کو ہی ہوتا ہے ہماری پہلے رائٹ آجاتا ہے ہماری پہلے آجاتا ہے سائیکل والوں کو آجاتا ہے جنمنی میں پارکنگ ہم نے کھڑی کر دی ہے گاڑی فرانکفورٹ آپرا ہوس کے ساتھ مگر بوسے تو آپرا والی سائیٹ اچھا ٹھیک ہے اوکے یہی تو ہے آپرا بیڈنگ بڑے سندر اور یہاں چہل پہل ساری لگی ہوگی ہے مطلب یہ بھی ایک طریقے سے آپ لگا لو کہ نیو سینٹر جو تھا سیٹی کا وہ ہے اور اس طرف سامنے ساری کمیشنل لگ باگی پائی جی ایک بھائی باتا رہنے بارہ سال ہو گئے آپ کو آئے ہوئے تو آپ کو جنمن آتی تھی جب آپ یہاں آیا تھے نہیں سیکھیے نا آپس پرس کری آپ نے یہاں پہ آگئے پہلے ہی بتاؤ کہ آپ نے جب سکول تو دو ہزار دو میں مارا کمپریٹ ہو گیا اس پر بھائی سال ہو گئے تو بیچ میں کیا گیا پھر گراجویشن کے علاوہ گراجویشن کری ایک سال جوب کری اچھا پھر اس کے بعد دیکھا باہر پڑھنے جانے کے لیے ڈیفرنٹ کنٹریز نے ٹرائی کیا ٹھیک ہے پڑھائی فری میں ہاں پڑھائی فری میں بڑی اٹویشن فری سے نہیں تھی اچھا یہ بتاؤ یہ پھر جب پڑھائی کے ٹائم یہاں پہ جوب کرنے میں کوئی دکھت آئی کیونکہ بندہ آتا تو جرمن نہیں آتی تو جوب کیسے کرے گا اور یونیورسٹی کون سے شہر میں تھی یونیورسٹی تھی پیڑپون شہر میں چھوٹا شہر ہے تو چھوٹا شہر ہے تو وہاں پہ پڑھتے ہوئے جوب کرنے پوسیبل تھا ہاں کمپنی سے مل جاتی ہے جوب اچھا اور اس کے لیے کوئی ہاں سٹوڈنٹس کو مل جاتی ہے اور کوئی آپ کو جرمن آنا اتنا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ یہ کام تو سارا آئی ٹی کا ہوتا کام سارا آئی ٹی کا ہوتا ہے یہ ہے کہ تھوڑا بہت آپ کو بول دو ہاں میں سیکھ رہا ہوں اوکے تو صحیح رہا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جرمن سیکھنے میں کتنا ٹائم لگائے ہیں آنے کے بعد کتنا ٹائم لگیا کہ جرمن اس لائق آگی کہ نوکلی کر سکتا ہے بندہ جرمن میں دیکھو پہلے دو لیول تو میں نے یونیورسیٹی میں سیکھے تھے ٹھیک ہے اوان اور ای ٹو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بی ون میں نے پہلے ایمپلوئر کے ساتھ سیکھا اچھا تو ایپلوئر نے پیسے دیئے ہاں وہ آن لائن کورس کرا تھا تو اوورال ٹائم کتنا لگا گینے کا مطلب ہے یار وہ تو بندے بندے پہ ڈیپینڈ کرتا میں بولوں گا کہ میں کو لگے ہوں گے آٹھ نو سال آٹھ نو سال اب آگئی ہیں ایسے بڑیا والی جیسے انگلیش بول لیتے ہیں ہاں آگئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جی ہم جا رہے ہیں یہ جو سٹریٹ بھین نے بتا ہے یہ ہے فریس گاسا 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 اور شراسا میں کیا پھارک ہوتا ہے شراسا تو لوگوں کو پتا ہے یہ سٹریٹ ہوتی ہے گاسا بھی سٹریٹ ہوتی ہے مہین مہین سٹریٹ کا نام ہے سٹریٹ کا نام ہے گاسا اور یہاں پہ جرمنی میں جب کسی کو آپ کو جی پی ایسے میں ادرس ڈالیں تو پہلے سٹریٹ آپ کا نام آتا ہے پھر نمبر آتا ہے کہ وہ سٹریٹ پہ آپ نے کہا جانے ہیں بڑے آرام سے مل جاتے ہیں سسٹم بھول پڑی ہے ادرس اس کتھو بھائی یہ لائی پر فرمہ سلو رہی ہے پیٹی بھلوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کو دیکھے کتھو سا آئیڈیا لگ جائے گا کتھو سا ہمارا پاوش والا اس ٹائپ کا اریا ہے باگر جی یہ آگے کی علاقہ آگیا شہر کا جو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا اب یہاں سے آگے وہ زہل والا اریا شروع ہو جائے گا جہاں پہ ہم کل تھے یہ ہر شہر میں جو پریم اریا ہوتا ہے وہ آگے ہے اپنا سامنے پرادہ دکھ رہا ہے ایلو بھی دکھ رہا ہے سامنے دوتی، گچی، اوہ، ایٹالین بھی ہیں ہمارے، فراغامو جی مطلب یہ تھوڑی سی لگا لو، پوش والی سٹیٹ ہے باگی بھائی جی، آپ کیا کرتے ہو؟ اپنا پروفیشن باتا ہو آج کی ریڈ میں کیونکہ ہم تو ملے ہیں بائیس سال بات، کیچنگ بھی چل رہی ہیں میں زیڈ ایف کمپنی ہاں، جمن آٹوموٹف اچھا، ٹیر ون کمپنی جو کی ترانسپیشنز بناتی ہیں، اچھا ہر بڑی گاڑی کا، اس کمپنی کے لیے کام کرتا ہوں سائبر سیکیورٹی ایریا میں، سائبر سیکیورٹی میں، اوکے تو پھر آپ نے یہاں نہیں ماسٹرز آف انجینئرنگ کری ہے یہاں پہ؟ ماسٹرز آف سائنس، ماسٹرز آف سائنس، این کمیوٹی سیکیورٹی یہاں کہ ماسٹرز کری ہے مطلب سمیشیالٹی ان سائبر سیکیورٹی ایسے یا بعد میں آکر لائن اپنے ہاں بھی بن گئی؟ ہاں نہیں ملے میں نے ایک سال کا پروژیکٹ کیا تھا وہ بھی سائبر سیکیورٹی ریلیٹیڈ تھا اوکے اس سے تھوڑا بہت آپ کو فائدہ ملتا ہے اچھا کی اس فیلد میں جانے گا اوکے اوکے سوڑز آگاڑی ہیں، بھومری ہیں بھومی ہیں مطلب یہ لگا لوگی یہ وہ بیورلی ہیلز والی سٹریٹ ہے جیسے ایل بی میں اوہ ایل بی کہہ رہا ہوں، ایل اے میں دیاری آ گیا، بھل گاری آ گیا، بھل گاری آ گیا بھالگے، جی ویگن کھڑی ہے، اتھے مرکا یس کھڑی ہے، ائتھے پورشہ کھڑی ہے ایک اور پورشے کھڑی ہے آو وہ جی اس کے شوروم ہے، شاوپنگ آنے لیanga پور کی نہیں آگئی ہے بھالہ یہاں پہ بھی یہ وی پی نمبروں کا چسکا ہے لوگوں کو ایک نمبر گاڑی ہے بھالہ بھالہ تو کئی بار ریلوے سشن سے اترتے ہوئے جیسے بندہ تھوڑا پہاڑ گنش ٹائپ ایری ہے نا وہاں چلا جاتا ہے وہاں سے بھٹا کیا تو آپ کو پتا ہے وہ تھوڑا ویسے بلالے علاقے میں بھی گھوچ سکتا ہے تو اسے تھوڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے یہاں پہ گھومتے ہوئے کیونکہ جرمنی میں حساب بڑا کھلا جلتا ہے بہت کھلا ہے یہ جو کہ کہتے ہیں جہاں آپ رہ رہے ہو انسٹالمنٹ ویلیو تو بتا دی مگر اس علاقے میں کسی کو رینٹ پہ لینا ہو فرانکفورٹ جیسے شہر میں تو وہ رینٹ کتنا ہے اس علاقے میں اس ایریہ کا تو یہی ہے ساٹھ سے ستر سکوئر میٹر کا جو فلیٹ ہے سب کچھ ملا ملوک ہے اٹھارہ سو سے دو ہزار یورو کا ہے ایک مہینے کا اور یہ ایریہ ہے جو کہ وہاں سے لگا لو پندر ہم نے درائیو اور دس منٹ میں رہے خیال سے میٹرو پہ ہوگا یہ دو ڈھائی ہزار ہے دو ڈھائی ہزار جو سامنے یہ جب بلڈنگ ہے دکھ رہی ہیں دو ڈھائی ہزار یورو اور مہینہ باؤ جی ساتھ سکوئر میٹر دا ون بی ایسی یہ کھرچیں ہوں تو کمائیاں بھی اس ساب سے ہونی ضروری ہیں اب میں کو یہ بتاؤ جیسے مان لو بھتی جی ہے وہ بیچلر و سائنس کرنے کے لیے آئی ہے مان لو وہ کر لے بیچلر بھی اور مانسٹرز بھی تو وہ اگر آج کے لیٹے پہ مان لو وہ فرش نکلی ہے یونیورسٹی سے تو وہ کیا سیلری ایکسپیکٹ کرے گی اپنی کے بھئی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سب سے بڑے تو ایریہ پہ تو مطلب آپ کو چالیس ہزار پہنٹالیس ہزار یہاں پہ مان لو بھگا تو فرینکفورڈ میں نوک نہیں کرنی ہوسکو چالیس سے پہنٹالیس ہزار یورو اینول ہاں ہمارا سٹارٹنگ کچھ کمپنیز ففٹی تو سکسٹی تھاؤرنڈ بھی دے دیتی ہیں پہنلی جنریشن تو جب بھی آتی ہے اس کو تو کمپرمائز اور محنت بہت کرنی بڑتے ہیں تو ہے دھیر دھیرے بندہ سیٹ ہوتا ہے باقی پھر بات آتی ہے کہ بھئی اگر آپ کا پارٹنر بھی جو ہے وہ ورکنگ ہو جا تو بات آلگا اور پارٹنر سے یاد ہے بھائی جی ہمارے چھڑے ہیں مگر چھڑے سے یاد ہے تو آپ کی فیمیلی آپ کو بھانگ نہیں دیتی کہتے ہیں جیسے میں برلین گھوما ہوں مینک میں بھی انہیں گاڑے چھو لائی ہے جو یہاں پہ وائب ہے وہ جنمن سیٹیز ایسی ہیں کہ وہ لو رائز بیلڈنگ ہے چھوٹی تھوہر سا ہسٹورک کلچر بھی مگر ان کے اندر جو ایسی سڑکیں ہیں کہ ساتھ میں یہ پیڑ بنے ہوئے ہیں بیچ میں ٹرام کے ٹریکس ہیں سائیکل ٹریکس بنے ہوئے ہیں مگر یہاں پہ جو چیز ڈیفرنس ہے کہ یہاں پہ سکائی سکریپر ہیں بیچ بیچ میں گلاس بیلڈنگز وہ نہ میرے کو مینک میں اس طریقے سے نظر آئی کہ ایک آپ لگا لو کہ موڈن اور اس کا دونوں کا برابر کا میکسر بناو گرینری کا بھی گلاس بیلڈنگز کا بھی سائیکل ٹریکس کا بھی ٹرامس پبلک ٹرانسپورٹ ہر چیز اس اوگورال ماملے میں جو اچھا ہے فرانکفرٹ چھوٹا ہو بیٹس ای بیوٹیفل سٹی خور خوڑا جی اندھیرہ ہو گیا باہ کھا لائٹ ش deploy permission امیر کو روکو میکسر کری مینے کھا بتا کہ اردت ناری باہ کھلا بیٹس ای لے مان چلتے ہیں باہ کھانا خواب ملتا ہے okay so i just came across elsa while walking where are you originallly from paris are you visiting oh living here six months now and how do you find the city موسیقی اس کے لئے پاریس کا ایک سوال ہے ایسا ہے ایسا ہے نہیں کہتا آپ کو اپنی برادی پرس کی طرف ایسا ہے سوال اس کی طرف ایک برادی پرس اس کی طرف ایک سوال اور اس کے لئے میرے مجھے فرنجان اس کی طرف ایک جیپال پفان سے ام پون ایسا ہے میں کھانے بانے کے مارے میں پوچھا ہم میں نے کہا یہاں بندہ کیسے کرتا کھانا میں ہون بنے کیega Retik یہ جا را strings ہے اور ٹیفن이가 یکول ساڑھے سادھی گ imposing اور ملتا کیا کہ ایک سبجی ساڑھے 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 فیر HCV ایک سبجی چاہر کا بیاست ساڑھے 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 دی مرحبا وہی دنیاں ہے مرحبا وہی دنیاں ہے کسی پھر ہی گے کیونکہ یہ بھی یہاں پہ بڑی ایسپنسی چیز ہے نا چلا جی فائعالی پہنچ گے ہیں میک اندین رسٹونٹ آئے ہیں مگر گاڑی جوزہ کھڑی گرنے کی ایک اس پارت ساپ مل گیا کسیمت سے میں دیکھوں کوئی پارکن پیدھو نہیں کرنی بگر دیکھو پہنچنگی 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 بیسٹ تو اسی لیے ریٹ بھی جو ہے پھر تھوڑے اسی ساپ سے ہی چلنا پڑتا ہے کہ آپ مانو گے بریانی شرینی مانگانی ہے دو ایک ہزار کی پڑے گی اور چکن کی کوئی سبجی مانگانی ہے تو سمال لو اٹھارہ سو ہوننے سو دو ہزار ایسے اور پانیر شنی سولہ سترہ سو یہ پیچھے کی ریسٹورٹ ہے نمستے انڈیا اور مطلب ایک چیز میں دیکھے حرام ہوگا کہ باہر جتنے لوگ بیٹھے ہوں ہیں انکلوڈنگ اندر کیوں کہ میں بھی وارچ روموں کے آیا ہوں زیادہ تر جرمن ہے مطلب دیسی لوگ میرے کو یہاں پہ زیادہ دو یا تین ہی دکھے ہوں گے اور بس اب کھانا آرڈ کرنے لگے ہیں اور وہ پکا یہ پوچھیں گے کہ بھئی آپ کو جو ہے دیسی لیبل کے سپائس سے ہی ہیں یا پھر جو یہاں کے لوگ کھاتے ہیں اس لیبل کے سپائس سے فکری ہو گا میرا جواتے ہیں اس لیے کے سکریں گے۔ پانے کی باٹل ہی ہی ایک یک سے ہو بandon پا گیا ہے بعض بھئی آگیں خواب یہ بندہ کہتا ہے کہ ہاں چال ٹھیک ہے mengedit ڈکا رہا ہوں式ے ہیں ایک دیب بھئی آی روٹی ہیں وہ نم Petersen کی بات کو بھی بافت کرتی ہے وہ جن میں ہیا ہے